نمشکار دوستو آپ کا سوگت ہے گاڑی سٹارٹ کی ایک اور نئی ویڈیو میں اور گائز آج کی ویڈیو میں بات کروں گا سال 2022 میں لانچ ہونے والی ایمٹی 125 کے بارے میں اس بائک میں آپ کو کیا کہنے فیچر دیکھنے میں ملیں گے کیا اس بائک کا پرائز ہوئے گا اور کیا اس بائک کی لانچنگ ڈیٹ ہونے والی ہے تو گائز جو یہ بائک ہے وہ یامہ آر 125 کے ساتھ لانچ ہونے والی ہے اور آج کی ویڈیو میں ہم اسی بائک کے بارے میں بات کرنے والی ہے تو گائز اگر آپ اس چینل کے اوپر نئے ہیں تو میری آپ سے ریکویشٹ ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو بھی لائک کر دیجئے تو گائز آپ بینہ آپ کا سمیہ گوائے ویڈیو کرتے ہیں جلدی سے شروع تو گائز سب سے پہلے ہم بات کرتا ہے اس بائک کے لکس کے بارے میں تو یہاں پر آپ کو سیم بائی فانکشنل ہیڈ لائپ یونٹ دیکھنے ہو ملے گی جو کی بہت لوگ اور ہائی بیم پر ورک کرے گی اور ریر میں اس بائک میں آپ کو ایل ایڈی ٹیل ایڈ دیکھنے کو مل جائیں گی اور بات کریں اس بائک کے لکس کے بارے میں کیسا ہونے والا ہے اس بائک کا لکس تو گائز ابھی بہت ہی جلد ایمٹی فیفٹین کا ایک نیا ویرینٹ انڈین مارکٹ کے اندر لانچ ہونے والا ہے اور شاید اس ویرینٹ کے جو لکس ہیں وہ ایمٹی زیرو نائن سے کوڑے بہت انسپائرڈ ہو سکتے ہیں فائیو کے انڈین کے بارے میں تو گائز اس بائک میں آنے والا ہے ون ٹونٹی فور پائنٹ سیون سیسی لکویڈ کورڈ انڈین اور یہ انڈین گائز لگ بھاگ ففٹین پی ایس کے راؤنڈ کی پاور پیڈوش کرنے والا ہے اور ون ٹونٹی فائیو کلومیٹر ورار کے آس پاس اس بائک کے ٹاو سپیڈ رہنے والی ہے اور گائز جیس گئی آپ کو یاما آر ون فائیو سے ففٹین کے راؤنڈ کی مل جاتی تھی اس بائک سے بھی گائز آپ فیفٹی پلس کے اراؤنڈ کی ملیج آرام سے ایکس پیک کر سکتے ہیں فیول ٹینک کے بارے میں اگر بات کرو تو 11.5 لٹر کا فیول ٹینک رہنے والا ہے 142 kg کے آس پاس کا اس بائک کا کوئیڈ بھی ہوئے گا اور جو اس بائک کا فریم رہنے والا ہے وہ ڈیلٹا باکس ڈیزائن کے اوپر ہوئے گا اور فرنڈ میں آپ کو اس بائک میں ٹیلسکوپک فوک سسپینشن دیکھنے کو ملیں گے اور ریئر میں آپ کو مونو شوک سسپینشن دیکھنے کو مل جائیں گی بات کریں ٹیرز سائز کی تو اس بائک میں آپ کو فرنڈ اور ریئر میں 17 انچز کے ویل دیکھنے کو ملیں گے جو فرنڈ ویل کی ویٹھ رہ گی وہ رہ گی 100 mm کی اور جو ریئر ویل کی ویٹھ رہ گی وہ رہ گی گائز 140 mm کی اور یہاں پر گائز سیفٹی کو مائنڈ میں رکھتے ہوئے آپ کو اس بائک میں سنگل چینل ای بیس بھی پروائیڈ کرے گی کمپنی اور یہاں پر گرے بریکس کے بارے بات کرو تو یہاں پر آپ کو فرنڈ اور ریئر میں ڈسک بریک دیکھنے کو ملیں گے جو فرنڈ ویل کی ڈسک بریک رہ گی وہ رہ گی گا 292 mm اور جو ریئر ڈسک کا ڈائیمیٹر رہ گا وہ رہ گا 220 mm کا جو کہ ہر ایک یاما کی سپورٹس بائک میں سیم ہوتا ہے اور جو یاما ایم ٹی ون ٹو فائب میں انجن یوز ہو ہے وہ اس ایم انجن آپ کو یاما آر ون ٹو فائب میں بھی دیکھنے کو ملے گا اور بات کر اس بائک کے ایکسپیکٹڈ پریس کی تو جو یہ بائک ہے وہ آپ کو ایک لاکھ پنتالیز آرون روڈ کے آس پاس کی دیکھنے کو مل سکتی ہے اور اگر میں لانچنگ کے بارے بات کرو تو جب بھی اس بائک کا ایکزیکٹ لانچنگ ڈیٹ نہیں آئی ہے مارکٹ میں بیٹ گائز جب بھی اس بائک کی کوئی بھی ایکزیکٹ لانچنگ ڈیٹ آتی ہے وہ آپ کو ہمارے ٹیلیگرام کے چینل پر مل جائیے تو گائز میرے آپ سے روکیسٹر کی ہمارے ٹیلیگرام کے چینل کو جا کے جوائن کر لو اور اس کا لنک آپ کو ویڈیو کے ڈسکیپشن باکس میں دیکھنے کو مل جائے گا تو گائز اگر آپ اس بائک کا بے سبری سے ویڈ کر رہے ہیں لانچ ہونے کا وہ پلیز آپ ہمارے ساتھ کمنٹ میں شیئر کیجئے گا اور آپ ایسی اور لیٹس انفرمیشن یا نیوز کے لیے ہمارے چینل گاڑی سٹارٹ کو سبکرائب کر سکتے ہیں اور گائز اس بیل آئیکن کو دوبانا بلکل بات بھولے گا تو گائز بہت ہی جد ملے والے آپ سے نئے ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کا دن شب رہے